ہم تم سے جدہ ہو کے قریب آٹھ سو فلموں کے لیے تیس ہزار سے بھی زیادہ گیتوں کو اپنے سرو میں ڈھالنے والے رفی صاحب نے ہندی فلموں میں اپنا سنگنگ کریئر انیس سو چاوالی سے شروع کیا پچاس کے دشک میں رفی صاحب لگ بگ ہر نرماتہ نردیشک اور سنگیتکار کی پہلی پسند بنے ساتھ اور ستر کے دشک میں رفی صاحب کی آواز نے کئی ابنیتاؤں کو کامیابی کے شکھر تک پہنچایا کاشمیر کی حسین وادیاں ہوں یا ساتھ سمندر پار رفی صاحب کی آواز نے ہر جگہ لوگوں کو اپنی آواز کا دیوانہ بنایا رفی صاحب کے گائے رومنٹک گیت جتنے ہٹ ہوئے اتنی ہی واہواہی ان کے سنجیدہ گیتوں نے بھی بٹوری یہاں تک کہ کومیڈین محمود بھی محمد رفی کی آواز پر خوب اچھلے رفی صاحب کی آواز میں سجائے گیت سن کر بھلا کس کی آنکھیں نہیں چھلک اٹھیں گی جا تجھ کو سکھی سنسار ملے لیکن 31 جولائی 1980 کی اس رات کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا جب رات دس بج کر پچاس منٹ پر فن کا یہ ماہر آواز کی دنیا کے کروڑوں چاہنے والوں کو اپنی یادوں کے سہارے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ گیا فن کے اس جادوگر کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا آنیل شارمان تو تر تیو مجیدے دعائی